بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری چیزیں ملیں گی افتاری کے لیے بیسٹ ڈرنک ہے جو آپ بنا کے تیار کریں گے اور اس کو پییں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس ڈرنک کو پریزنٹ کرنے کے دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کریں گے تو اس کے لک بائیس بھی اچھا لگے گا اور پینے میں بھی مزیدار تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notifications کو press کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے ڈرنک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیں گے اور اس میں چیا سیٹ ڈالیں گے جو میں نے ڈالا ہے 2 ڈیبل سپون چیا سیٹ کے جب آپ نے ڈرنک تیار کرنا ہو تو اس سے کچھ دے پہلے آپ چیا سیٹ کو پہلے بھی بھو دیں تاکہ یہ پھول جائیں اچھے طریقے سے چیا سیٹ ڈالنے کے بعد باؤل میں میں نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے اس کو mix کریں گے اور side پر رکھ دیں گے ڈرنک کو تیار کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ایک جگ اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے رو افسا ڈرنک آج ہم بنا کے تیار کر رہے ہیں جو میں نے اس میں ہاپ کا پروف سکر ڈالا ہے یہ ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے شگر 2 ڈیبل سپون شگر کے اٹھ کر دیں گے اس میں اور ٹیسٹ کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے کالا نمک جو میں نے ڈالا ہے اس میں ہاپ ٹی سپون یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے چیا سیٹ جو بھی بھوکے رکھے تھے یہ ڈال دیں گے چیا سیٹ بہت فائدہ مند چیز ہے اس کو آپ ضرور استعمال کریں رمضان میں خاص طور پر اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے جو میں نے دو گلاس بھر کے پانی کے اس میں ڈال دی ہیں اب اس میں ایک اور شاندہ ٹیسٹ کے لیے جس سے ہمیں ویٹمن سی ملے گا میں نے ایک لیمن کا جوس ڈال دی ہے سب جوس اس میں ہم سکویز کر دیں گے اچھے طریقے سے اس میں ڈال دیں گے جوس کو تو پھر اس کو ہم نے مکس کرنا ہے سب بیٹر کو اب بیٹر ہمارا بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئے تو اب لیں گے گلاس دھیر ساری اس میں ڈال دیں گے آئس کیوبز کیونکہ ہم اسے چلڈ کر کے پیئیں گے تو مزہ آئے گا پینے کا اب اس گلاس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے شربت بنا کے رکھا تھا روبزہ کا یہ سارا اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم پریزنٹ کریں گے کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے لیمن اس طریقے سے آپ لگا دیں اس کو ایک گلاس ہمارا بن کے تیار ہے اب ہم دوسرا گلاس بنائیں گے اس میں بھی میں نے آئس کیوبز ہاف کپ ڈالنی ہے اب اس میں روبزہ کا جو شربت ہے یہ ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھیں اس میں ہم ڈالنے گے لیمن کے سمال پیسز اس طریقے سے ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد ان کو مکس کر دیں گے اس کے اندر تو اس طرح کی پریزنٹیشن بھی آپ کی بہت اچھی لگے گی لک وائس اب ڈرنک ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اسے پیئیں اور انجوائے کریں افتاری میں خاص طور پر اسے بنائیں بہت فائدی منڈ ڈرنک ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ